اسلام علیکم جیزو بیر پہ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک سکیو نیادی فارمول لے کہاں اور کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ضرورت پہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور آپ کی کون سا فارمولا یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ ٹیٹیل اتا دیجئے گا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو میں پھر اس حساب سے آپ کو فارمولا اتا دوں گی اگر نئی ایکسل شیٹ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کا بھی ابجیکٹیو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس نئی ایکسل شیٹ نئی ایکسل شیٹ کے حوالے سے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں کیسے بنانی ہے جیسے آپ نے ایک اور کوئی سے مجھ سے پوچھا ہوا تھا یہاں پہ کہ جب آپ کھولتے ہیں تو ایک شیٹ کھولی ہوتی ہے ایک پیج کھلا ہوتا ہے جو میں نے کام کیا ہوا ہے اس پر چار چار پیج کھولے ہوئے ہیں چار چار شیٹ ہیں یعنی کہ یہاں پر سیونت کلاس ایٹ کلاس نائن تین تھے اس طرح سے چار کلاس اس طریقے سے میں آپ کو گائٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک شیٹ ہے اس کے اندر جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کو کر سکتے ہیں نئی شیٹ آپ نے لانی ہے اس بلاس کے اوپر کلک کریں نیو شیٹ جدنی بھی بنانی ہے وہ کریٹ کر لیں ٹھیک ہے بعد میں اس کا نام جو ہے وہ چیز کر لیں آپ نے ہی نہیں کر لیں اس کو اس کو میں کر دیتی ہوں سیونتھ ایٹھ نائنھ تیمتھ یہ نہیں یہ ایک آپ کا مسئلہ ہاں ہو گیا اس کا آپ نے مجھے پوچھا تھا ایک اور کوئسن سیلس کو کس طرح مرچ کیا جاتا جن سیلس کو آپ نے مرچ کرنا ہے نا ان کو سیلیکٹ کر لیں مثال کے طور پر آپ نے ایک پیج کے مطابق پورے پیج کی ہیڈنگ لینی ہے یہاں پہ نیچی آکے آپ اس کو چوز کر لیں پیج لی آؤٹ پہ پیج لی آؤٹ پہ کلک کریں پیج لی آؤٹ آگئے اب یہ بتا رہا ہے کہ ایک پیج کے اوپر کتنی آپ کے سیلس آئیں گی یہاں پہ آپ نے سیٹنگ کر لینی ہے آپ نے اس کو پورٹریٹ رکھنا ہے نیٹسکیپ رکھنا ہے ساری سیٹنگ کر کے نیرو اورینٹیشن اس کی لینڈسکیپ جو عام طور پہ چلتی ہے یہ میں نے کیا کی ہے میں نے کالومز کو سیلیکٹ کی ہے کالوم کیا ہوتے ہیں کالوم اوپر سے نیچے تک جو لینے چال رہی ہوتی ہیں وہ کالوم ہوتے ہیں اور جو لیفٹ ٹو رائٹ چال رہی ہوتے ہیں وہ رو ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کالوم کو سیلیکٹ کی ہے اس کی ویتھ جو ہے نا تھوڑی سی کم کر دوں گی ایک پیج کے حساب سے جسٹ کرنے کے لیے اور ایسے نہیں کہ اس کو تکے سے چلانا ہے بس اس کو چلا کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں اسے فرق آ سکتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے اگزیکٹ میرمنٹ کیسے کرنی ہے سارے سب کے ساتھ بھی ایک جیسے ہوں گے اب ان سب کو سیلیکٹ کریں اور یہاں ہوم ٹیو پر دیکھیں فارمٹ رو ہائٹ کالوم بیت ابھی ہمیں یہاں پر کالوم کی بیتھ سیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف سیمبل آ رہا ہے کیونکہ سب کی سیم نہیں ہے نا اس لیے وہ ہری چھوڑ دیا اس نے میں اس کو کر دیتی ہوں سیلو پوائنٹ سیلو پر سب کی ایک جیسی ہو گئی ہے اب اس کو یہاں پر اٹھائیں اور دو تین اٹھا لیں یہ کوپی کر کے یہاں پر آپ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک پیسٹ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا یہ آگیا یہ آگیا اب ادھریں تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کو بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے تو ایسے ہوگا یہ اس کا طریقہ آسان طریقہ ہے اگر آپ نے پروپر میئرمنٹ ایک جیسی رکھنی ہے اگزیکٹ تو پھر آپ کو یہاں پہ جا کے فارمٹ ہوم ٹیپ کے اندر یہاں پہ ہوم ٹیپ کے اندر فارمٹ کے نیچے جا کے کولم بیت یا رو ہائٹ جس کو بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا رکی مرج کیسے کرنا ہے مرج کرنے کے لئے آپ کو جتنی روز کو مرج کرنا ہے ان کو سیلیکٹ کرنا ہوگا پھر ان کو سیلیکٹ کر لیں یہ اس ہی ہوم ٹیپ کے اندر یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے مرج اور سینٹر اس پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں اب ساری روز سارے جو سیلز سارے ڈبے ان کا ایک ہی ڈبا بن گیا ایک ہی سیل بن گیا اس کو کہتے ہیں مرج سیلٹ اسی طرح آپ نے اگر تھوڑی کرنی ہے تو تھوڑی کرنے اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی ضرورت پر ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کلیئر ہو گیا اور تمام کلاسز کا ریکارڈ ایک جگہ پر کس طرح شو ہوتا ہے تمام کلاسز کا ریکارڈ ایک جگہ پر کس طرح شو ہوتا ہے ایک وہ تو جب آپ فوکس والے ساوٹوئر میں سے اس کو نکالتے ہیں تو اس پر سارا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے اس میں پھر ہم فلٹر لگا کر ڈیوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں اگر میرے پاس بڑی ہوئی ہے تو یہ مل ہی گئی ہے اگر اگر ڈیٹا نکالنا نا ہم نے اور آپ مارے پاس انفرمیشن پڑی ہے اس میں سے ڈیٹا نکالنا ہے ڈیٹا پڑا ہے اس میں سے انفرمیشن نکال نہیں ہے تو پھر آپ کو فلٹر کا ٹول آنا چاہیے فلٹر کا ٹول ٹھیک ہے ڈیٹا کے اندر جائیں کوئی بھی شیٹ آپ نے اس کے اندر سے ڈیٹا نکالنا ہے سپوسٹ ہے میں یہ فائل کھولتی ہوں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں ایک دنٹ ہے رہے ہاں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ایسے سٹوڈنز جو سیونتھ کلاس کے کتنے بچے ہیں سمپل سمپل یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ سیونتھ کلاس میں پڑھنے والے بچوں کے داد کتنی ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں ڈیٹا فیلٹر فیلٹر لگا لے اب فیلٹر کے اندر آپ نے جس جس خانے کے اندر آپ کی مطلوبہ معلومات پڑی ہوئی ہے نا آپ نے اسی کے اندر جا کے اس کو پروز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اپشن آگیا ہے آپ کھون سی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں سیلیکٹ ڈال اس کا ٹکر ہٹا دیں وہ سب کو انسیلیکٹ کر دے گا یہ چوز کیا اب آپ نے صرف اور صرف سیونتھ والے سیلیکٹ کرنے ہیں یہاں اس کو بتا رہے ہیں کہ مجھے صرف سیونتھ کا ڈیٹا چاہیے باقی مجھے اور کچھ بھی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے یہ میں نے صرف سیونتھ کا ڈیٹا سیلیکٹ کر لی ہے اوکے اب یہ صرف سیونتھ کا ڈیٹا آگیا ٹھیک ہے لیکن سٹل یہ بتا نہیں رہا اب دیکھیں یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ دکھا رہا ہے نو سو چار ٹھیک ہے یہ کتنے دکھا رہا ہے نو سو چار تو نو سو چار کے بعد جودہ سو ستانے آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا یہ ہمیں بتاتا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کولم نمبر رو نمبر نو سو چار کے اندر بھی سیونتھ کا بچہ ہے اٹھ سو بائس میں چار سو چھتیس میں ٹھیک ہے جس جس رو میں سیونتھ سلاس کا ڈیٹا ہے وہ اس نے شو کر دیا باقی سارے اندر سے ہائیڈ کر دیا ٹھیک ہے ہم میس کو نہیں دیکھنا دو ترک ہیں اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پکڑیں کنٹرول شیفٹ اور آپ پر یہ ڈاؤن کا بٹن دبا لیں ٹھیک ہے آپ پر یہ ڈاؤن کا بٹن دبانے سے جو سیلیکشن ہوگی نا اس کے کاؤنٹ کاؤنٹر ادھر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم نے فلٹر لگایا تھا نا تو فلٹر لگانے کے فوراں بعد یہاں پر آپشن آ گیا تھا ٹوٹل چودہ سو پچانوے تھے ٹھیک ہے ٹو نائنٹی تھری جو ہم نے ریکوائر کیا تھا نا جو ہم نے اس کو معلومات دی تھی کہ یہ نکالنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ چودہ سو پچانوے میں سے دو سو ترانوے ریکارڈ جو ہے نا وہ ہمیں ملے ہیں جو آپ کو چاہئے اس کا مطلب ہے کہ دو سو ترانوے بچے ہیں اس وقت سیمتھ کلاس میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پیج کے اندر ساری معلومات چاہئے اس طریقے سے ہم کسی بھی قسم کا ڈیڈا نکال سکتے ہیں جیسے ہمیں دیکھنا ہے کہ گولڈن کلاس ٹینتھ گولڈن کے کتنے بچے ہیں ٹھیک ہے یا ایسے کتنے بچے ہیں جن کی فیصے ہم پوری نہیں لے رہے ایسے کتنے بچے ہیں جن کا پیلنس پانچ سو سے کم ہے ایسے کتنے بچے ہیں جن کا پیلنس پانچ ہزار سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری معلومات یہ فیلٹر ٹول سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھنے اس کی پیپٹس کر لیں یہ آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر بھی کام آئے گا آپ کی جو ریسیونگ شیٹ ہے اس کے اندر بھی کام آئے گا فون نمبر کے اندر بھی کام آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں دیکھتی ہوں مقلب کیا آپ میں پوچھا ہے مجھ سے ایکسل پر بچوں کے ریجسٹریشن کی فیس اور دگر باز باز کس طرح مینیج کرتے ہیں وہ مینیج سارا فاکس والے ساپوئر کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اس میں ہم نے جب ایکسل کی فائل ایکسپورٹ کرنی ہے نا تو ایکسل کے اندر جا کے ہم ڈیٹا نکالتے ہیں بس اس کے اندر ہم نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں نہ کچھ یہاں سے خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے سارا مینیج ہم نے اس کے اندر ہی کرنا ہے اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس کے اندر سے صرف معلومات نکالتے ہیں مینیجمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے